بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ عبدالقادت جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے اے ابن آدم اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پروسی سے شرماتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو باندھ کر لیتا ہے پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھک جاتا ہے اور خلوت میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجی کو کم تر سمجھا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ مشکت خضول ہے مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو تنہا محفوظ ہے ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے تمام خوبیوں کا مجموعہ سیکھنا اور عمل کرنا پھر اوروں کو سکھانا ہے جب تک تیرا اترانا اور غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شماعت نہ کر حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو وہ جلد ہی تم پر بند کر دیا جائے گا اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو اوروں پر ہر دم نیک گمان رکھ اور اپنے نفس پر بدزن رہے وہ کیا ہی بدنصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ پاک نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی شاکستہ کبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جس عمل میں تجھے حلاوت نہ آئے سمجھ کہ وہ عمل تو نے کیا ہی نہیں مومن کے لیے دنیا ریاضت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہمنشین ہیں بدگمانی تمام پائیدوں کو بند کر دیتی ہے وہ رزق کی فراقی جس پر شکر نہ ہو اور معاشقی تنگی جس پر صبر نہ ہو اتنا بن جاتی ہے اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری ایک عذاب ہے اور اگر صبر ہو تو قرامات اور عزت ہے مساکین کو ناخوش رکھ کر اللہ پاک کی خوشنودی ناممکن ہے جو مصیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے مستحق سائل خدا پاک کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بیجا جاتا ہے افلاس پر رضا مندی بے حد ثواب کا معجب ہے جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندہ ہے تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے یہ انقریب تجھ سے لے لی جائے گی جس کا انجام موت ہے اس کیلئے کون سی خوشی ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے تو تکبر سے نہیں بلکہ توازوں سے بڑا ہوگا رحمت کو لے کر کیا کرے گا رحیم کو لے اللہ رب العزت کا پاک نام اللطیف جو شخص روزانہ اس اسم پاک کا 133 بار گلٹ کرے گا اس پر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور اس کا ہر دنیاوی کام آسانی سے سر انجام پائے گا موسیقی